مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی صاحب کی طرف سے کچھ سنائے عطا بھی ہوئی ہے کچھ دکھائیں بھئی وہ کیا ہے پھر مفتی صاحب میں مفتو کرلوں پہلے جی کچھ فرمائی ہے ماشاءاللہ ایک میں ڈرک جائیے گا ایک میں ڈرک جائیے گا پہلے مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہا ہے کیونکہ جاملت المدینہ کے لیے ٹیلسلوں کا سسلہ ہے مدرسلت المدینہ بھی ہے علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے جو فسلیں ہیں کتنے بابرکت یہ کام ہوتے ہیں مردوں کے جو احوال ہیں وہ سے تو مخفی ہوتے ہیں احوال برزر کی اس لیے کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ احوال دکھائے جاتے ہیں اللہ یا تو اس مردے کی تقریم کے لیے کہ اس کی عظمت کا پتا چلے یا اس لیے کہ جو اس کے کام تھے دیگر لوگ یہ کام کریں مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی قبر کھل گئی اور ان کا سر نظر آیا پیشانی نظر آئی اس طریقے سے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں شروع صدور پڑھئے تو نہ جانے کتنے واقعات سننے کو ملیں گے ایک سچا واقعہ ایک ایسا واقعہ کہ جو ایک دنیا عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ حشام برحانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بہن کیا کچھ دنوں پہلے یہ ویڈیو آئی تو بڑی وائرل ہوئی اور پاکستان میں بھی لوگوں نے ترجمے کر کے اس کو چلایا یہ جو شیخ ہیں شیخ شام البرحانی یہ فیضان مدینہ تشریف لا چکے ہیں اچھا ماشاءاللہ شیخ حبیب عمر کے ساتھ کوئی دس سال پہلے تقریب یہ آئے تھے اب دنیا میں نہیں رہے کئی ان کے کتابیں ہیں ان کے والد ساتھ بہت بڑے عالم تھے شیخ سعید البرحانی واقعہ ہے ان کے دادا کے دور کا ان کے والد کے دادا کے دور کا تقریباً دو سو سال پہلے کا اب ان کی آواز اتنی مٹھی اور شیری ہیں تیس سیکنڈ ہم ان کی آواز میں سنتے ہیں کیا واقعہ تھا پھر میں بیان کرتا ہوں جی سنائی اذکر قصة او شواہد على هذه القضیہ عندنا في دمشق تربة وهی المقورة وكلنا نعرف ان التربة والمقورة الدح دح مشہورة وفيها نعم اولیاء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء تربة مشہورة في دمشق كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة کی بیان فرما رہے ہیں کہ دمشق میں ایک قبلستان ہے اس کا نام ہے دادا اور اولیاء اور علماء بڑے بڑے ہستیاں جو ان کے مزارات میں موجود ہیں تو اس میں گورگن کام کیا کرتا تھا اور یہ دو سو سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ واقعہ خود ان کے دادا کے دادا سے ہوتا وہ چلا رہا ہے نسٹرن کوئی جھٹا واقعہ نہیں ہے روایت موجود ہے تو ایک گورگن تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن حفار عربے میں حفار گورگن کو کہتے ہیں اس کا کام قبرے بنانا ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ قبر تیار کرو ایک مردہ آنے والا ہے دربت قبر تیار کرنے کا عردہ دیا جاتا ہے وہ عورت خود کیوں آئی ہو سکتا ہے پیچھے جو بھی ہو وہ بیمار ہو چل کر نہ سکتا ہو تو چند افراد صرف اس مردے کے ساتھ آئے غریب لوگ تھے زیادہ جان پیشان نہیں ہوگی جب تتفین ہونے لگی تو ہوا یہ کہ گورگن جب آخری تختہ رکھنے لگا تو اچانک اس نے قبر میں کیا دیکھا کہ وہ قبر جو ہے جنت کا باگ بنی ہوئی ہے اس کا تو منظری چینج ہے اور اب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اسے کیا ہوا اور اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھتے ہیں پانے ورنے ڈالتے ہیں کوش آتا ہے یہ واقعہ بیان کرتا ہے کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا معاملہ رفا دفا ہو گیا ختم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد پھر ایک ورہت آئی اور پھر کہا کہ قبر تیار رکھو اور قبر تیار کی گئی اور قبر تیار کرنے کے بعد جب مردہ آیا تو پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ اس نے دیکھا قبر تو جنت کا باگ بن گئی ہے اور پھر فرشتے آئے ہیں اور اس مردوں کا منہ ساتھ لے جا رہے ہیں اس مرتبہ یہ بہوش نہیں ہوئے تصفیر مکمل ہوئی تو یہ فوراں واپس گیا اس حورت کے تلاش میں اسے جا کے ملا اور کہا کہ تم کون ہو اور جسے دفنایا گیا یہ کون تھا عورت کہنے لگے کہ میری مصیبت میں رہنے دو پہلے میرا ایک بھائی چلا گیا اب دوسرا بھائی چلا گیا کہا اچھا جو پہلے جو مردہ تھا وہ بھی تمہارا بھائی تھا اس نے کہا کہ ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا پوچھا یہ کیا کرتے تھے کہ میں نے جو منظر دیکھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا منظر دیکھا ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ جو پہلا تھا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایک طالب علم تھا دین پڑھا کرتا تھا اور جو دوسرا میرا بھائی تھا وہ کارپینٹر تھا وہ اپنے اس بھائی کے اخراجات اٹھایا کرتا تھا یہ دونوں اس طریقے سے زندگی گزار کرتے تھے لیکن عمر کم تھی دنیا سے چلے گئے ایک طالب علم اور ایک طالب علم کی مدد کرنے اس کے بعد کیا ہوا یہ جو عبد الرحمن حفار تھے اصل جو واقعہ جس مقصد کے لئے بیان کیا جاتا ہے انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اتنی عظیم فضلت ہے علم حاصل کرنے والوں کی انہوں نے سب کچھ چھوڑا پینتالیس سال ان کی عمر تھی اور جا کر علماء کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے دین پڑھنا ہے علماء نے کہا کہ تمہاری اتنی عمر ہوگئی کہا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا اور اپنے وقت کے کبار علماء میں ان کا شمال ہوا جو تیری صدی کے علماء کی سوانے پر مشتمل کتابیں ہیں آج بھی ان میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے شیخ عبد الرحمن حفار جو اولاد میں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے سبب کیا بنا کہ ان کے سامنے اللہ تعالی نے حال منکشف کر دیا کہ دین پڑھنے والے اور دین پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والے ان کا کیا انجام ہوا ہے آج ہمیں موقع مل رہا ہے ناظرین ویسے تو دونوں چیزیں کرنی چاہیے خود بھی دین سیکھنا چاہیے اور درس نظامی آپ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی آپ ایج کے ہیں بیزی ہیں تو آن لائن کر سکتے ہیں داخلہ لیجئے علم دین یا کم از کم طالب علم دین تو بن جائیے اور ایسے کئی ہیں ماشاءاللہ جو ان فضائل کو سن کر بڑی عمر میں بھی بزنس کے ساتھ ساتھ بھی درس نظامی کر رہے ہیں سیکنڈلی اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اس راہ میں خرچ کریں اور آج تو ماشاءاللہ کیا خوبصورت واقعہ مفتی صاحب نے سنایا کہ طالب علم دین یا علم دین کی پڑھنے والوں پر خرچ کرنے کے فضائل سبحان اللہ